پاکستانی گلوکار سجاد علی نے اپنے حالیہ انٹرویو میں ٹیلنٹ، لاکھ اور سوشل میڈیا پر شہرت کے حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار کر دیا چھے سال کا بریک لینے کے بعد کوک سٹوڈیو سیزن 15 میں گلوکار سجاد علی نے اپنے نئے میوزک ویڈیو چل چلیئے پیش کیا جس نے موسقی سے لگاؤ رکھنے والے لوگوں کی توجہ حاصل کر لی چل چلیئے سے بے شمار تعریفیں سمیٹنے کے بعد گلوکار سجاد علی نے ایک انٹرویو میں شرکت کی جس میں انہوں نے کئی دلچسپ موضوعات پر بات کی آمنہ حیدر عیسانے کو انٹرویو دیتے ہوئے گلوکار نے موسقی کو اپنی میراز قرار دیتے ہوئے کہا کہ میرے تینوں بچے بھی موسقی سے وابستہ ہیں اور صرف یہی نہیں بلکہ میں نے بھی خود انڈسٹری کی بہت سے دوسری لوگوں کو موسقی سکھائی ہے سجاد علی کے بقال میں اس بات پر یقین نہیں رکھتا کہ میراز صرف آپ کے بچوں کے ذریعے ہی آگے بڑھائی جائے یہ آپ کا فن ہے جو کوئی بھی اسے صحیح طریقے سے نکل کر رہا ہے وہ آپ کی میراز کو آگے بڑھا رہا ہے سجاد علی کی کامیابی پر بات کرتے ہوئے کہنا تھا کہ میں نے بہت سے باصلاحیت لوگوں کو خاتم ہوتے دیکھا ہے لیکن آخر میں صرف وہی لوگ جیتے ہیں جو مستقل مزاجی کے لیے کافی نظم و ضبط رکھتے ہیں انہوں نے اس بارے میں اپنی رائے بھی بتائی کہ گلوکار اتنے دیر پاس ستارے کیوں نہیں ہیں جتنے ماضی میں ہوا کرتے تھے اس حوالے سے سجاد علی نے کہا کہ ہر کسی میں گلوکاری کا ٹائلنٹ ہو سکتا ہے لیکن جو کامپوزیشنز اور بول گلوکار کو مل رہے ہیں وہ اچھے نہیں ہیں جس کی وجہ سے گلوکار جلد ہی شہرت سے محروم بھی ہو رہے ہیں دوسری جانب سجاد علی کا اہم موضوع پر اپنا خیال پیش کرنا سوشل میڈیا صارفین کو خوب پسند آ رہا ہے وہیں ساتھ ہی ساتھ گئی صارفین ان کے خیالات سے اتفاق کرتے ہوئے بھی دکھائی دے رہے ہیں